وہ ہے ہم ماہنگی وہ اس میں جو ہے کامن بات ہے اور میں جواز صاحب سے جو ہے متفق ہوں ان باتوں سے صرف یہ کہوں گا کہ انہوں نے استائی جو پیش کی اس کا میں انترا یوں کہوں گا کہ ہم کس طرح سے فخر کر سکتے ہیں اٹھ سٹھ سال ہونے پہ کہ ہمارے بعد میں ازاد ہونے والا چین یہ ساتھ ہمسایہ ملک چین ہم انڈیا کی زیادہ مسالیں اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ پھر جو ہے وہ مطلب وہ اور بات ہو جاتی ہے ہم چین کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بعد میں ازاد ہوا اور وہ ہم پلہ ہے امریکہ کے جو ہے اس کو کمپیریزن اور روس کے اور ہمارا ہوا یہ ہے کہ ہماری جو خارجہ پولیسی جس کی بنیاد جو ہے مئی انیس سو سنتالیس میں رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم روس کو جو نیا پاکستان ہے اس سے بچائیں گے نظریاتی طور پر سیاسی طور پر معاشی طور پر روس سے بچائیں گے اور امریکہ کے ساتھ ہم الہاگ کریں گے اور اس کا بغل بچہ بنیں گے ریلیجن کو پاکستان کو اس کے نام کے پر سیاست بھی بہت ہوئی ہے اور یہ جاری رہے گی ایسی ہے گو پہلے ایک گانا سن لیں میر صاحب پھر میں آپ کا تڑکہ بھی سن لیں نیشنل سانس کے حوالے سے میری ارد سن لیں کہ یہ ہمارا وہ ملک ہے جہاں ملی طرحنے اور ملی لغمے اور جنگی طرحنے سب سے زیادہ گائے جاتے ہیں لیکن نیشنلیزم نہیں ہے میں جواد بھائی کی بات نہیں کر رہا جواد صاحب جو ہیں ان کو میں مانتا ہوں دل سے دوست بھی مانتا ہوں اور ایک بڑا انسان بھی مانتا ہوں اور ایک اچھا اور پڑا لکھا انسان بھی جو ہے وہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں لیکن جواد بھائی اس سے ڈیس اگری نہیں کر سکتے کہ جتنے ہمارے ہاں جو ہے وہ ملی طرحنے ہی اتنا ہی دیفیشنسی اور اتنا ہی فکران ہے نیشنلیشو ہے آپ کو کیا کیا سناوں یا جنگی سناوں سر جو آپ کا پیسٹ ہے کیا بھائی کیا کٹنا پڑے گا اور جنگی جو ہے وہ جواد بھائی نے کتنا اچھا جو ہے میننگ فل اس میں جو ہے جواد صاحب کیا خواست بھی تھے اور میوںزک بھی تھا اور پورے پکے یہ جو ہیں آرٹسٹ ہیں نے تو آپ نے نے جسائٹ کر لیا آپ کیا سنانا ہے میں آپ کو سیدھی سیدھی سناوں پھر ہم آف کیمرا سنیں گے انیکہ آنکھا ہم اب جو سروایف کر رہے ہیں مجھے چھ سال ہو گئے ہیں اس فیرڈ میں پہلی ہم بسند جیسے تہوار ہوتا تھا اچھا ہو گیا یا برا ہو گیا ہم آرٹس لوگ کے لیے برا ہو گیا باقی لوگوں کے لیے جو برا کرتے ہیں ان کے لیے چلیں آئٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں لوگوں کے امواعت ہوتی تھی وہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ میں ایڈ اس میں کرنا چاہوں گی کیونکہ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو بسند جس بگوز کہ ایک خاص قسم کی دھاتی دور اس میں استعمال ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ پورے ایک کلچرل چیز کو ختم کر دیں ریلیجیس تو نہیں لیکن ایک کلچرل چیز تھی اس کو ختم کر دینا میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں اب ان دھاتوں کو ختم کریں باقی آپ پانٹی نیو کریں ہمارے لیے تو ہم گانے بناتے تھے ہمارے ویڈیوز ہوتے تھے اب جسے چودہ درس کے موسیق چینلز ہوتے تھے بخایدہ طور پر موسیق شوز ہوتے تھے موسیق شوز ہوتے تھے بہت بہت بڑا ایونٹ بن گیا تھا اور دنیا میں دنیا میں اس کا بڑا ایک گلیمر تھا جو ہے ساری دنیا جو ڈسکس کرتی تھی کہ لاہور میں بمبئی میں جو ہے وہ ایک دفعہ تھا لوگ آتے تھے یہاں ساری دنیا سے جو ہے وہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ بسند پر سر ہمارا تھیٹر ہماری فلم موسیق س RP لوگ وہید مراد کا چام ہو گیا نادیم بک صاحب آپ ابھی تک مطلب انwol نکو دیکھتے ہیں محال اللے آپ شکون ڈسکب این مسیرے۔ اب سب انتیکھ گیا میں میران چینے رہ گیا میں منل کانوਰwałٰ سر ہی اور ہم سب گرانا میdasر کہ بھارت لین کے سblowing otte شwire tikt ڈرک گناک من ہاں پیٹ해�ا گا یہاں کو انٹرپل کھر لینے یہی لوگ یہاں پہ جب اپنی album ریلیس کرتے ہیں تو وہ ہیٹ نہیں ہوتے ہیں ابھی کتنی albums میں آپ کو لئے سکتی ہوں جنہیں ریلیس کی یہاں ہیٹ نہیں ہوتے ویسے آج کل یہ لوگ اویلیبل بھی نہیں ہوتے امیقہ پتہ کیا کہہ رہی ہے کہ برینڈنگ آثارٹی پاکستان کے پیڈیا کے پاس نہیں ہے نہیں ہے دیکھیں 80% ہم بولی ووڈ کا چلا رہے ہیں 20% آپ صرف پاکستانی میوزک چلا رہے ہیں ہم فلمیں دیکھیں بولی وڈ کی شام کو بولی وڈ کے انڈین ڈراما دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد راہت کو ہم جب دیکھیں گولہ باری ہوگی ایل او سی پر ٹنشن ہوگی تو بھارت تو بہت ہی برا ملک ہے یہ ہمارا بات کروں کہ انیکہ علی بات کر رہا ہوں کہ برینڈنگ آثارٹی کی بات کروں کہ راہت کی یا کسی کی بھی آرٹس کی حدیقہ کی ہوگئی بیات آفزلم کی جو البم جہاں سے رلیز ہوتی ہیں وہ پپولر لوگ نہیں سن رہے ہیں جو انڈیا جس کی برینڈنگ کرتا ہے سر سلمان خان کے اوپر گانے پچر آئیز ہوں گے تو سبی سن لیتے ہیں اپنے پاکستانی فواد خان پر پچر آئیز ہوں گے تو شاید نہیں سنتے لوگ پاتریوارٹیزم ہمیں خود بھی لانا پڑے اپنے اندر اپنے اندر وہ اگر کریں گے انہیں کرنا آتا ہے اور یہ ایک لمبی بیس ہے لیکن چھوٹا اس کو ٹائگ اس طرح سے کروں گا کہ جو ہمارے ہاں کارپوریٹس ہیں اس سے بہت اچھا جو ہیں وہ انڈین کوارپوریٹس ہیں یعنی یہ انٹرینمنٹ انڈسٹری کے نیوز انڈسٹری کے جو بھی لوگ ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں میڈیا کو ہمارے ہاں جو ہے وہ سیٹ مجھے کہنے دیں سیٹ منٹیلٹی ہے وہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور اپنے دوسرے بزنسز کو جو ہے وہ ایک اس کے ارد کے جو ہے آہنی حسار کھڑا کرتے ہیں میڈیا کی اور یہ جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے باقی پروفیشن لوگ جو ہے میڈیا میں بہت کام کرتے ہیں اور اسی لیے اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے کاموں سے خوش نہیں ہوتے آپ د ہم نے اسی لیے اسی لیے اسی لیے اسی لیے پہلے گانا سنائیں پھر ہم آگے باگ کریں گا میں نے ابھی جیسے اسی کو میں لنک بنانا چاہیی تھی گانے سے ہی لنک چلنا تھا کہ ہم لوگ پہلے پہلے کرتے تھے ہمیں نیشن سانگ بنانا ہے ہم اس کی ویڈیو تیاری کرتے تھے ہر چیز ہوتی تھی اب وہ ایک جذبہ بھی نہیں رہا کیونکہ ایک تو چین موسک چینل نہیں ہے ایک اسی چینل کو بیچے وہ چلاتے نہیں ہیں وہ کہتے ہمارے جیسے آپ نے بولا ریٹنگ می ресنڈگی پہلے ایک بھی آپ کا کپ پینک زمین ہی بھاریا ہے یہاں گی بھی ہے اسی نیشے جیسے سنوگی ہیں وہاں گismus Rider ہے کہی سیو پرما 저�پندیہ کو نے سیو استردادیño نہیں کہا اولو پینک ایو کیا کندک بدس چение کو درف کو جنگ بنانا ہے وہ فلمایا گیا نہیں کونکون آپ دونوں کو بےپو اور انیکالی کچھ پاکستانی بھی ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھ رہی تھی قائد اعظم صاحب اوپر ستاروں میں آسمان بھی ہے گرمی بہت ہے لیکن دیکھ رہے ہوں گے تو قائد اعظم خوش ہوں گے یہی پاکستان تھا جو انہوں نے دیکھا دیکھیں گوہر کرنے کی جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ان کی جہان سے اس پاکستان سے جو انہوں نے بنایا اور سب لوگوں نے میند کر کے اور لیڈ وہ کر رہے تھے جس طرح سے وہ دنیا سے گئے ہیں اس پاکستان میں ان کی ایمبولنس بھی جو ہے وہ خراب تھی اور خراب بھیجی گئی یا وہ خراب تھی تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے اس کے بعد لیاقت علی خان جو ہے وہ شہید ملت ہوئے اور اس کے بعد جو ہے محترمہ مادر ملت جو ہے فاطمہ جنا صاحبہ ان کو الیکشن جس طرح سے ہرایا گیا اور دھاندلی کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ داغبیل پاکستان میں وہاں سے جو ہے دھاندلی سے ڈری لگ جاتا ہے اچھا اس لفظ کو نکال کے آگے continue تو پھر آگے جو ہے وہ آتے ہیں مشرقی پاکستان وہ ہم سے حصہ علیدہ ہوا جو جہاں سے تحریک پاکستان کی اور مسلم لیگ کی جو ہے شروعات ہے بنگالیوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے پاکستان یا ایک اسلامی ریاست پاکستان تو اس وقت نہیں تھا تو بنگالیوں نے جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا اور وہیں مسلم لیگ بنی تھی آج کی مسلم لیگ سے جو ہمارے اس وقت جنرل سیکٹری ہیں یا صدن ہیں ان سے اگر پوچھ لیں کہ بنیادی چھے مسلم لیگ بنانے والے جو لوگ تھے بانیاں جو ہے ان کا نام بتا دیں میں استیفہ دے کہ واپس کچھ نہ لے چلے جاؤں گا وہاں پھر میں وہ جو ہے سر استیفہ دینے کا رواج پاکستان میں نہیں ہے تو آپ نے بھی استیفہ دینے کسور کا واقعہ بھی ڈال لیں سر آپ ہسٹری میں ماضی کی باتیں ہو گئی وہ اپنی جگہ پر والد ہے کسور کا واقعہ آپ ڈال لیں پچھلی چودہ اگست جو ابھی ابھی گزری ہے پچھلی چودہ اگست کو ہم یہی پر تھے یہی پر اندہ سینس کیونکہ چیرنگ کراس جو کہ اس کے بالکل آج پاس ہی ہے ایک نیا پاکستان بننے کی تحریک نکلی کسور کا واقعہ چار دنوں سے وہی چلا جا رہا ہے قائد اعظم بس بھی ریلی پراؤڈ ہے نا کہ یہی پاکستان تھا اس کے لئے ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی اور بنائے گیا تھا قائد اعظم بلکل بھی جو ہے وہ پراؤڈ نہیں کر رہے ہوں گے فائنلی آپ مجھے اتنا بتا دے مزید آگے 68 ایس بھی ایسا ہی چلتا نظر آرہا ہے آپ کے تجزیاتی پوائنٹ سے تجزیہ کار کو جگھائے نا اپنے اندر میرے با صاحب کے لئے کوئی خوشتہ بری جواب صاحب آپ فائنل کومنٹس مجھے یہ بتائیے ایسے ہی چلتا رہے گا کوئی دلاسہ ہی دے دیں اچھا میوزک آپ کیسے چلے گا میوزک بتا دیں پہلے یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے میں ایک صرف کومنٹ کروں گا اس کے بعد میں بتاؤں گا میرے خیال میں پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے کیا ہوگا تو پاکستان ٹھیک ہوگا سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے یا پھر وہی اگر آپ واپس ہیں it is all about economy second world war جو ہے اگر وہ نہ ہوئی ہوتی تو پاکستان بھی ازاد نہ ہوتا 1945 تک 39 سے لے کے 45 تک جو second world war ہے اس میں برٹن نے اپنا تمام جتنا بھی اس کے پاس اسلاح تھا جتنا اس کے پاس تسلت تھا عالمی مڈیوں پہ جتنا اس کا اوشن سکو پر کنڈرول تھا اور جتنا اس کا انڈیا اور جتنی بھی کولنی سی ان کے اندر اس کا سیاسی اور سماجی تسل ہوتا وہ اس کا بریک ہو گیا اور امریکہ امرجڈ as the next super power super power exactly کیونکہ برٹن کا یہ سورت غروب ہوا اس وجہ سے بہت سی کولنیز ازاد ہوئی ان میں ہی پاکستان کا گراہ بھی نکلتا ہے اب آپ کے فائنل کومنز بھی آپ کو اپنا فیچر نظر آ رہے ہیں پاکستان میں کوشش کہہ رہے ہیں بینکہ آرٹسٹ ویسی تو ماشاء اللہ کرے ہمارا پاکستان ہمیشہ قائم دائم رہے گا اور ہم ترقی کی طرف بھی جائیں گے اور ہم لوگوں نے ہی لے کے جانا ہے ہم سب ملکے یونیٹی بہت زوری ہے اور جب تک آپ جیسے انکرز بیٹھے ہیں تو ہمارا پاکستان بکھر نہیں سکتا کیونکہ آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو سب اکٹے ہوئے ہیں چلے آئی پاکستان میں بھی آہا پاکستان کاری چانی ایک ایک ملکے اور میں آپ کی خیال اللہ کے پاکستان کیچنگیں رہے ہیں وہاں لوگ بدل جاتے ہیں جیسے میر صاحب بہت بدل گے ہم بدلنے ہوگا جب میرے صاحب بڑا کرتے تھے تو کسی اور ترہ گے تھے کسی اور ترہ گے ہوں گے کہ میں بھی ایگری کروں گے میں سب کو اگر بار پر دوبارہ سے چودہ اگرز بیارے بات دے دیتی ہی جو ہمیز دیکھ رہے ہیں آج کے آپ کے شو سے آپ کو بھی جشنہ زادی مبارک میر صاحب جی آپ کے فائنل کومنز میں صرف یہ کہوں گا کہ جو فیض صاحب نے کہا تھا کہ نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں ہے آنے والی ہے منزل صاحب میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا